پاکستان پیپس پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو اور مسلم لکھ نون کی جانب سے اطاعت آڑن ہے ہمارا وعد ہے کہ ہم بروزگاری ختم کریں گے ہم تیس لاکھ گھر دیں گے ہم خواتین کو باہتر بنائیں گے نون لکھ کی قیادت ہے یہ خود بمار ہوتے ہیں تو یہ باہر چلے جاتے ہیں ان کو چھنگ بھی آتے ہیں تو یہ باہر چلے جاتے ہیں پورا حلکہ چونگیاں مرسدو کا یہاں پہ کیچڑا ہے یہاں پہ سیوریز کا مسئلہ ہے یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہے کتنا ہے میاں نواز شریف کتنا ہے عمران خان جنہوں نے یہاں پہ پنجاب پہ پچھلے تیس سالوں میں حکومت کی ہے اور یہ مزدوروں کی آواز بنے گا کسانوں کی آواز بنے گا ان کو باکتار بھی بنائے گا ان کی اجرتوں میں اضافہ کرے گا اور ریل میں ریل میننگ میں یہ ہمارے مزدوروں کو جانا امپاور کرے گا ہمارے فلیکسز یہ پھاڑ رہے ہیں ہمارے جو لڑکوں وہ جو آئیے تنگ کر رہے ہیں کوئی کمبین کے لئے نکلتے ہیں ان کو گالنگ گلوج کرتے ہیں لیکن ہم لوگ ڈیٹرمنٹ ہیں بطور یوت ہم نے پچھلے پانچ سالوں میں یہ کمپیریزن کی ہے عمران خان نے بولا کہ ہم سٹوڈنٹ کو امپاور کریں گے لیکن سٹوڈنٹ یونین بحال کرتی ہے عمران خان کی پارٹی میں اور نون میاں نوازشیف کی پارٹی میں اگر اپنے یوت نے آگئی آنا ہے تو اس کو ایک بڑی سی کار چاہیے اس کو پرادو چاہیے اس کا جب تک اگر دو کنال کا ڈیفینس میں گھر نہیں ہے تو ان پارٹیز مجھے گا نہیں بنا سکتے ہیں عام پاکستان پیبلز پارٹی کے لوگوں نے کبھی مسلم لیگ نون کو ایک سیاسی جماعت نہیں سمجھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیاہ کی عامریت کے پاکیات ہیں انشاءاللہ آٹ فروری کو ان کو کستفاش ہوگی یہ نان کیمے والے اور بریانی والے لوگ نہیں ہیں یہ سارے پولیٹیکل گراؤنڈ کو یہ پولیٹیکل برگر ہیں اصل میں ہم ناروں سے زیادہ عمل پر یقین رکھتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیبلز پارٹی نے سندھ کے اندر سٹوڈنٹ یونینز کو بحال کی ہے اور وہاں پہ جو یوتھ ہے جو سٹوڈنٹ سے انہیں آگے آنے کا موقع دی ہے یہاں پہ جو سڑکوں کے جال بچھائے ہیں جس سے کہہ آپ بھی کھڑے ہیں آپ نے بھی اپنے پونچے اوپر کیے ہیں کیونکہ یہاں جو سڑکوں کے جال ہیں ان میں آدھ آدھ آفوٹ کیچڑ ہے بڑے بڑے وی آئی پی ہسپیٹل بن گئے ہیں جناب ابھی بھی آپ ان کو سپورٹ کریں دیکھیں وی آئی پی ہسپیٹلز وی آئی پیز کے لیے بنیں ہمیں تو وہ والے اسپتال چاہیے جو غریبوں کے لیے ہوں وی آئی پیز کے لیے اسپتال ہے میں نہیں چاہیے کیا آپ کو شباز شریف کا پیرس منظور نہیں ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے آپ اگر کیمرہ تھوڑا سا گمائیں اگر آپ کو یہ منظور ہے تو مجھے بھی منظور ہے اسلام علیکم دستک ٹی بی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزمان میاں عبداللہ ناظرین اسٹرائی میں موجود ہوں این اے ایک سو ستائیس میں جہاں آٹھ فیبری کو بہت کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے پاکستان پیپس پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو اور مسلم نون کی جانب سے اطاہ تارڈن ہے میرے ساتھ اسٹرائی میں اس حلقے کی یوز جنریشن منجود ہے جن سے جانیں گے کہ بلاول بھٹو کا کیا منشور ہے کیا وہ اس کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں کیا نظر آ رہے ہیں السلام علیکم والیکم السلام سر کیسے ہیں بلکل ڈک ٹاک سر مجھے بتائیے گا کہ عمران خان نے بھی نعرہ لگایا تھا کہ یوت کو سامنے لے کے آئیں گے اور یہی نعرہ بلاول بھٹو نے لگایا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگا دیکھیں عمران خان نے جو پچھلے پان سالوں میں یوت کو کوئی بھی ایک چیز ڈیلیون نہیں کی ہے ہم تو ڈونڈ رہے ہیں وہ گھر کی تر ہیں وہ جو نوجوان بروزگار ہوئے ہیں وہ نوکریاں پھر جونڈتے پھر رہے ہیں کہ وہ نوکریاں کی تر ہیں اور آج یہ پیپس پارٹی نے جو منشور اٹھایا جو چیز ڈیلیون بروزگاری صاحب کی قیادت ہم یہ سلکے میں کمبین کر رہے ہیں ہمارا وعدہ ہے کہ ہم بروزگاری ختم کریں گے ہم تیس لاکھ گھر دیں گے ہم خواتین کو باہتر بنائیں گے اور پچھلے ایک سال میں جو دس لاکھ نوجوان بروزگاری کی وجہ سے پاکستان سے باہر گیا ہے اس کو ہم پاکستان میں واپس لے کے آئیں گے اور دوسرا یہ ہماری یہاں پہ جو نولی کی قیادت ہے یہ خود بمار ہوتے ہیں تو یہ باہر چلے جاتے ہیں ان کو چھنگ بھی آتے ہیں تو یہ باہر چلے جاتے ہیں چیرمن صاحب کا وعد ہے چیرمن بلاور بٹو درداری صاحب کا کھلکے میں لاہور میں ہوسپڈیپ بنائے جائیں گے یہ لاہور میں ترقی کی بات کرتا ہے یہ دیکھیں یہ پورا حلکہ چونگیاں مرسدو کا یہاں پہ کیچڑ آئے یہاں پہ سیوریز کا مسئلہ ہے کتنا میاں نواز شریف کتنا عمران خان جنہوں نے یہاں پہ پنجاب پہ پچھلے تیس سالوں میں حکومت کی ہے وہاں پہ اگر سیوریز بھی لیڈ الواز سکے ہیں تو لانت ہے توفہ ان کے اوپر ان کی کارکردگی کے اوپر لیکن اس دفعہ یہ الکا جس طرح شہید مطرمہ بیندی بٹو کو یہاں سے سلکے کی عواملیں جتوائے تھا جس طرح زولفکار علی بڑوزہ کو جتوائے تھا آج ان کا نوازہ آج ان کا بیٹا اس رکے سے کھڑا ہے اور یہ مزدوروں کی آواز بنے گا کسانوں کی آواز بنے گا ان کو باکتار بھی بنائے گا ان کی اجرتوں میں اضافہ کرے گا اور ریل میننگ میں یہ ہمارے مزدوروں کو جانا امپاور کرے گا کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو اطاعت آرڈن ہے بڑے مضبوط ہیں کینیڈیٹ اور مسلم لیگ نون کو گرب سمجھا جاتا ہے یہاں سے یہاں سے بلاول بھٹو جیت پائیں گے سیر بلکل جیت پائیں گے ان کی بخلات کا اندازہ آپ اس حساب سے لگا دیں کہ ہمارے جتنے سٹیمرز ہیں ہمارے فلیکسز یہ پھار رہے ہیں ہمارے جو لڑکوں کو جو آئیے تنگ کر رہے ہیں کوئی کمبین کے لیے نکلتے ہیں ان کو گالنگ گلوج کرتے ہیں لیکن ہم لوگ ڈیٹرمنٹ ہیں ہم لوگ نظریاتی پارٹی ہیں ہم بٹوئزم کے ساتھ کھڑے ہیں ہم موتورما کی اسٹرگل کے ساتھ کھڑے ہیں یہ جتنے مردی ہرپیز مالیں یہ ہمارے لڑکوں وہ جتنا مردی سٹیمرز کو باہر دیں ہم باہر باہر لگائیں گے ہم باہر باہر نارے بٹو لگاتے رہیں گے یہ اپنی طاقت لگائیں گے اور انشاءاللہ حلقے کا جو رسپونس ہے چین میں امبرامر بٹوزرداری صاحب یہاں سے جیت چکے ہیں آٹھ فر وی کا فیصلہ تو بہت بہت کا ہے فیصلہ عوامنے پہلے کر دی ہے اچھا کہا جاتا ہے کہ پاکستان پپس پارٹی جو ہے وہ خواتین کی پارٹی ہے اور بزرگوں کی پارٹی ہے جس میں یوتھ نظر نہیں آتی لیکن آج یہ یوتھ دیکھنے کو نظر آئی ہے کیا سمجھتے ہیں کیا شعور آ رہا ہے یا اس میں کوئی اور امپلیمنٹیشن نظر آ رہی ہے آپ کو کیا امیدے ہیں بلاول بٹوزرداری سر بطور یوتھ ہم نے پچھلے پانچ سالوں میں یہ کمپیریزن کی ہے عمران خان نے بولا کہ ہم سٹوڈنٹ کو امپاور کریں گے لیکن سٹوڈنٹ یونین بحال کرتی ہے پاکستان بپس پارٹی سٹوڈنٹ یونین بحال کرتا ہے چیرمن بلاول بٹوزرداری ان کے جو وادے ہیں انہوں نے آگے پرائیوٹ مافیا کو تعلیمی اداروں کو مزید انہوں نے باکستار کیا اور وہ بیٹھ کیا یہاں پہ تین تین لاکھ رویہ پر سمیسٹر فیصل لے رہے ہیں ہم سندھ کا ایڈوکیشن سسٹم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں نہ اتنی فیصے نظر آتی ہیں وہاں پہ الیکشن کے پر جب سٹوڈنٹ بوڈیز کے الیکشن ہوں گے تو ہم میڈل کلاس کی جو یوت ہے یہاں پہ بھی جو کمپین سارے کر رہے ہیں یہ سارے اداروں کے سٹوڈنٹ ہے یہ سلکے کی عوام ہے جو چاہتی ہے کہ سٹوڈنٹ یونین بحال ہو سٹوڈنٹ کو بھی پلٹیکل میں جانا ہے انکلوزیوٹی کے ساتھ ایڈ کیا جائے تاکہ میڈل کلاس عوام جو ہے جو لوئے میڈل کلاس یوت ہے وہ آگے آسکے عمران خان کی پارٹی میں اور نونلی کی نمیہ نوازشیف کی پارٹی میں اگر اپنے یوت نے آگے آنا ہے تو اس کو ایک بڑی سی کار چاہیے اس کو پرادو چاہیے اس کا جب تک اگر دو کنال کا دیفینس میں گھر نہیں ہے تو ان پارٹی سے مجھے گا نہیں بنا سکتے ہیں پیپلز پارٹی ہم جیسے ملل کلاس یوت کو ہم جیسے ورکین کلاس یوت کو سپیس دیتی ہے تب ہی ہم یہاں پہ نارے مانے کے لئے کمپین کے لئے مجود ہیں اکثر سننے میں آیا جاتا ہے کہ الیکشن جو ہوتا ہے وہ جگیردار کے علاوہ کوئی نہیں لڑ سکتا کیونکہ میں نے آپ کو دیکھا آپ بائیک پہ جو ہے دور دور کمپین کر رہے ہیں کیا آپ کو پیٹ کیا گیا ہے یا ویسے ہی آپ جو ہے اس کمپین کو جاری رکھے ہیں اور بلاول بھٹو کو جتوانا جا رہے ہیں ہم بھٹو ازم کے معنی ہیں ہم چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ اس ویئن کے ساتھ کٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ وعدہ ہے کہ جو مشن جو ویژن جو ذلوف کالل بھٹو صاحب کو پورا کرنے نہیں دیا گیا جو مترمہ شہید بیندر بھٹو صاحب کو پورا کرنے نہیں دیا گیا وہ ویژن جس میں اقیقی امپاورمنٹ کی بات ہے جس میں طبقاتی نظام کے خاتمے کی بات ہے جس میں جو روزگار کی روٹی کپڑا مکان کا بات ہے اس ویژن کی تکمیل کے لیے ہم چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہیں اور ہم صرف ایڈیلوجیکل ہی ساتھ جڑے ہیں ہم نظریاتی صاحب پر ساتھ جڑے ہیں چیرمن آج ہمیں ایدھر بولے گا کہ ایدھر کھڑے ہو جائے اور اگلے تیزن ایدھر کھڑے رہنا ہے یہ تمام لڑکے تمام دوست آپ کو اسی جگہ بھی اسی مقام پر کھڑے ہوئے ملیں گے مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ اور بھی دوست موجود ہیں جو یود سے بلانگ کرتے ہیں سر مجھے بتائیے گا کہ کہاں سے آئے ہیں آپ میں ازاد کشمیر سے کوٹلی ازاد کشمیر سے یہاں کے رہائشی ہیں نہیں میں ادھر سے ہوں یہ ہمارے دوست ہیں ان کے دیکھا بہت اچھی کمپینن کا تلق جمہو کشمی پیپلسٹونٹ فیڈریشن سے ہے ہمارا تلق جمہو کشمی پیپلسٹونٹ فیڈریشن سے ہے جو نظریاتی سردوں کے اوپر جو ہمارا ایک رشتہ جو مضبوط ہوا اس کی بنیاد کے اوپر آجام میں ان کے ساتھ موجود ہیں کیا امیدیں ہیں بلاول بھٹو سے انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ کو رسمی کاروائی ہوگی دوسری جماعت بھی ہے مسلم لیگ نون بڑا گھر سمجھا جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں مقابلہ جیت پائیں گے ہم پاکستان پیپلس پارٹی کے لوگوں نے مسلم لیگ نون کو ایک سیاسی جماعت نہیں سمجھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کی عامریت کے پاکیات ہیں انشاءاللہ آٹ فروری کو ان کو شکست فاش ہوگی سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سر مجھے بتائے گا کہ آپ ہاتھ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر پکڑے پکڑے ہیں محترمہ ہماری بیان تھی اور وہ بلاول جو ہے وہ ہمارا بانجا ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارے علاقے میں آیا ہے اور اس کی بہت اچھائییں ہیں اس نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ پورے کی ہیں اور انشاءاللہ پاکستان پیپلس پارٹی جو ہے ادھر سوئی گیس لے کر آئی تھی اس نے بہت مسائل حل کیے تھے یہ مزدوروں کی پارٹی ہے یہ گریب آدمی کو عزت دیتی ہے اور ان کو روزگال دیتی ہے انشاءاللہ اس کو ہم بھر بھول طریقے سے ادھر سے کام یاب کروائیں گے میرا نام ملک آرک پرویز ہے میں پریزیڈنٹ ہوں یوسی دوستو کتی کا یہ ارشاد بٹی صاحب ہیں یہ میرے جنرل سیکٹری ہیں یوسی دوستو کتی کے اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ آپ یوت کا نعرہ بڑی دیر سے ہم سنتے آئے 18 میں بھی یوت کا نعرہ لگا عمران خان نے کہا کہ میں یوت کو سامنے لے کے آنگا لیکن دیکھنے میں آیا جب حکومت بنی تو یوت کا کوئی بھی جو کرندہ تھا جو ایک شخص تھا وہ نظر نہیں آیا یہی نعرہ بلاول بھٹو نے لگایا کیا آپ پر امید ہیں کہ بلاول بھٹو اس پہ پورا اتریں گے اور امپلیمنٹ کریں گے اور یوت کو آگے لے کے آئیں گے اصل میں ہم نعروں سے زیادہ عمل پر یقین رکھتے اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان بیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر سٹوڈنٹ یونینز کو بحال کی ہے اور وہاں پہ جو یوت ہے جو سٹوڈنٹ سے انہیں آگے آنے کا موقع دی ہے اس وجہ سے ہم پر امید ہیں کہ جو نعرہ یوت کا بلاول بھٹو ساب لگا رہے ہیں انشاءاللہ اس سے پنجاب کے اندر بھی امپلیمنٹ کریں گے ہم نے ان کا منشور دیکھا کیا آپ کو لگا کے اس پہ مجھے اس پارٹی کو ساتھ دینا چاہیے اس پارٹی کو کامیاب کرنا چاہیے اس منشور کے اندر نہ کسی بزنس مین کی بات ہے نہ کسی جاگردار کی بات ہے اس منشور کے اندر غریب کی بات ہے اس میں بیروازگاری کو ختم کرنے کی بات ہے غربت کو مٹانے کی بات ہے جو پیشے بجلی کا کریسس تھا اس سے نمٹنے کی بات ہے یہ غریب دوست منشور ہے عوام دوست منشور ہے اس لیے میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں مجھے بتائی گا کہ مسلم لیگ نون تقریباً تیس سال سے یہاں سے جیتی آ رہی ہے اور پاکستان کو جو لاہور کا ایک خاص سمجھا جاتا ہے گھر سمجھا جاتا ہے اور یہاں مہنگائی کے وہ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے بجلی کے فقدان ختم کر دیا سڑکوں کے جال بچائے ابھی بھی آپ اس پارٹی سے مطمئن نہیں ہیں دیکھیں یہاں پہ جو سڑکوں کے جال بچھائے ہیں جسے کہ آپ بھی کھڑے ہیں آپ نے بھی اپنے پونچے اوپر کیے ہیں کیونکہ یہاں جو سڑکوں کے جال ہیں ان میں آدھ آدھ آفوٹ کیچڑ ہے تو ہمیں ایسے جال بلکو بھی نہیں چاہیے ہمیں وہ جال چاہیے ہیں جو سڑکوں کے جال تھر میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بچھائیں جو موٹر ویسے بہترین کارپیٹڈ روڈز جو سندھ کے اندر ہیں جو عمل کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی نے دکھایا ہمیں وہ والی ترقی یہاں پہ چاہیے بڑے بڑے وی آئی پی ہسپیٹل بن گئے ہیں ابھی بھی آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں وی آئی پی ہسپیٹلز وی آئی پیز کے لیے بنے ہمیں وہ ہسپیٹل چاہیے جو گمبٹ کی طرح جس میں علاج فری ہو اور جس میں جو جگر کا ٹرانسپلانٹ ہے وہ بلکل اس پر آپ کے ستے روپے بھی نہ لگیں ہمیں تو وہ والی ہسپیٹال چاہیے جو گریبوں کے لیے ہوں وی آئی پیز کے لیے ہسپیٹال ہمیں نہیں چاہیے بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ لاہور کو لارکانہ بنائیں گے کیا آپ مطمنس بات ہیں میں ہنڈرڈ این ٹین پرسنٹ متفق ہوں اور میں اب خود اس پر نعرہ لگاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم لاہور کو لارکانہ بنائیں گے لارکانہ کی طرح لاہور کے اندر بھی ترقی ہوگی انشاءاللہ کیا آپ کو شباز شریف کا پیرس منظور نہیں ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہے آپ اگر کیمرہ تھوڑا سا گمائیں اگر آپ کو یہ منظور ہے تو مجھے بھی منظور ہے میرا کیمرہ من سے میں خزارش کروں گا کہ کائنلی وہ آپ کو دکھائے کہ یہ وہ پیرس ہے جو شباز شریف کی جانب سے بنایا گیا مجھے بتائیے گا کہ آپ کتنے لوگ ہیں اور کب سے یہ کمپین کر رہے ہیں کیا آپ کو کیا اس کا محافظہ دیا گیا ہے یا آپ اپنی جانب سے کر رہے ہیں ہماری الحمدللہ تقریباً ایک سینکڑے کی گریب ہماری پی ایس ایف کی جو ٹیم ہے وہ جو دور ٹو دور جا رہی ہے اور وہ صرف ایک ہی وجہ سے جا رہی ہے کیونکہ ہماری ٹیم بٹوئزم پر بلیو کرتی ہے اور ہمارا جو سٹوڈنٹ ہے ہمارے جو یوت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ صرف ایک وجہ سے جڑی ہوئی ہے بلاول بٹو کا منشور دیکھ کر جڑی ہوئی ہے عوامی معاشی معاہد ہے ہم عوامی معاہد ہے ہمیں پیڈ اسی نے کی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو عوامی معاہد ہے اگر اس پر عمل ہو گیا تو ہم سب یہ سمجھیں گے کہ ہم پیڈ ہیں یہ نان کیمے والے اور بریانی والے لوگ نہیں ہیں یہ سارے پولیٹیکل گرونڈ کو یہ پولیٹیکل ورگ کریں عوامی معاش میں میں سوال بڑا اچھا آپ نے مجھے دے دیا آپ اتنے لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور لازمی بات ہے کہ بھوک جو ہے پیٹ کی گزا ہے تو کھانا ان کو کیا کھلا ہے ہم یہ سارے دوست آپس میں چندہ کر کے اپنی ستات کے مطابق اگر پیسے ہوں تو کھا لیتے نہیں ہم نے لوگوں کو دی بھی بھوک ہم نے اس کا مقابلہ جب لوڈوں کے اوپر گیا ہے اپنی بھوک کا تو پھر ہمیں میٹری کوئی نہیں کرتا ایک جماعت ہے جس کا نام لینے سے پبندی لگ جاتی ہے اور مختلف جو ایکٹیوٹیز میں شامل کر دی جاتا ہے کیا سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت پسند جتنی بھی قوتیں اس ملک کے اندر بلاول بٹو صاحب کا ہاتھ مضبوط کریں جیسے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے دور حکومت کے اندر کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے اوپر رہتے ہوئے ہم یہ سیاسی کارکون یہ محسوس کرتے ہیں کہ سیاسی ورکرز کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہونی جائے ہم ان لوگوں سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بلاول بٹو کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ ان لوگوں کے خلاف زیاد کی باقیات کے خلاف ہم اکٹھ کر کے انشاءاللہ ان کا روڈوں کے اوپر چوکچروں کے اوپر مقابلہ کریں کیسے دوسری جماعتوں کو کمپین کرنے کی اور جلچے کرنے کی اجازت ہے اور ایک جماعت ہے جس کو جلچے کرنے کی اجازت نہیں ہے جب بھی جلچہ کیا جاتا ہے ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے کیا آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا ہے کہ آپ کمپین کرنے گئے ہیں اور آپ کو تکلیف یا کسی بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے وارڈ کو عزت دلوانی تھی وہ پوسٹر پھاڑ رہے ہیں جنہوں نے وارڈ کو عزت دلوانی تھی وہ لڑکوں کو مارے روک رہے ہیں تو روکتے رہیں پاکستان بیپس پارلی کی تاریخ رہی ہے کہ ہم نے پرویزم شرب کو جھیل ہے ہم نے زیاو لک کو جھیل ہے یہ ہمارے نظریاتی کارکن کی ایک تربیت ہے کہ ہم کسی بھی آمر کو آمر کی پولوسیوں سے ان کی ڈکٹیٹرشپ سے ڈرتے نہیں ہیں تو یہ جتنا جبر کریں گے ہم اتنا ری ایکشن دیں گے یہ جتری مضامت کریں گے ہم اسے ڈبل مضامت کے ساتھ بوٹوزم کو بابر کریں گے آپ کے اطلاعات کے مطابق کل خوزدار کے اندر دو گرنیڈ اٹیک ہوئے ہمارے جو مارا وہاں پہ کینیڈیٹ تھا سی بھی کے اندر ہوا خوزدار کے اندر آج پاکستان پیبلز پارٹی چیرمیل بلال بوٹو زرداری پورے جوشو کے ساتھ وہاں پہ خطاب بھی فرما رہے ہیں اس وقت اور وہاں پہ پیبلز پارٹی پور قوت کا مظہرہ کر رہی ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں کہ جن کوئی اس طرح گیتھ کنڈو سے ڈریاد مکیا جا سکتے ہیں ہم آج اس مقام کے اوپر کھڑیں جہاں پہ ذرفکارلی بوٹو کو یہاں پہ پھانسی دی گئی اور یہاں پہ انہوں نے الیک کیا ایک ایسے کیس کے اندر لو رہا ہے کوٹ کی در و دیوار بھی آج اس بات کی گوائیں انشاءاللہ تلہ جیسے میرے دوست ساتھی نے اپنے نارے کے اندر کہا انشاءاللہ بوٹو کی موت کا بدلہ لیں گے ہم نارا مارے ہم نارا مارے ہم پرچام دھامے یہ مجبا کس کا ہم جالے کس کے آئین امانت آئین امانت ایٹم بمپ کا توفہ ہم بدلہ لیں گے مٹو کا